کیا حال ہے سب کا خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آج ما شاء اللہ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا آیا ہوا ہوں اور موسم بہترین ہے ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس کی آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے عجرت کر کے آئے تھے اور جس جگہ ان کی اٹھنی بیٹھی تھی کسوہ شہد ان کا نام وہ اٹھنی کا نام تھا تو اس کا بھی نام اس جگہ کو بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کس جگہ آکے بیٹھی تھی تو یہ آج یہاں کا موسم دیکھیں ما شاء اللہ کتنا پیارا ہے یہاں پہ ٹی سٹال لگے ہوئے ہیں اور یہ جو راستہ ہے مسجد نبی جاتا ہے یہاں سے آپ سیدھا بھی کل سیدھا آئیں اور آگے آپ کو مسجد کو با ملے گی یہاں سے اگر جانا ہے تو یہاں سے جائیں تقریباً بیس منٹ پندرہ منٹ کا پیدل کا سفر ہے مسجد نبی آ جاتی ہے اور بیچ میں بازار ہیں شاپنگ کے شاپنگ مال ہیں یہاں سے آپ کھلونے لے کے جا سکتے ہیں بچوں کے خوشبو لے کے جا سکتے ہیں اور ہاد سے بنی ہوئی چیزیں ہیں خوشبو والے آلات ہیں جس میں رکھ سکتا ہے بندہ خوشبو اور کھجوریں ہیں کھجوروں کے باغ ہیں تو چلیں اب مسجد کی زیارت کریں آپ لوگ اسلام کی پہلی مسجد ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس مسجد کا اشارت فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے فرمان بھی ہے کہ جو شخص گھر سے بزو کر کے نکلے اور پاکیزگی کی حالت میں دہارت کی حالت میں یہاں آئیں اور دو رکعت نماز نفل پڑے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول عمرے کا سواب عطا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ صرف دو رکعت نماز نفل پڑے اور صدقے دل سے اللہ سے دعا کرے اللہ پاک قبول عمرے کا سواب عطا کرتے ہیں تو اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد نبی سے تقریباً بیسمنٹ پیدل کا سفر ہے یہاں آنے کا اور دوسری طرف اس کا فوارہ بھی لگا ہوا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اس طرف خجروں کے باغ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اندر والا منظر بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو بڑی سعادت کی بات ہے یہاں آنا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف وجرت کی تھی تو آپ کی جو اٹھنی تھی اس کا نام کسوہ تھا وہ یہاں آکے بیٹھی تھی کوئی صحابہ تھی ان کے گھر کے ساتھ آکے بیٹھی تھی یا ادھر اللہ کمی پیشی معاف فرمائے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً چار دن بہت ساری روایت ہیں چار دن بیس دن اور کوئی کہتا ہے کتنے دن تو انہوں نے یہاں قیام کیا تھا اور پھر اس کی بنیاد رکھی تھی مسجد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تحمیر کی تھی بنیاد رکھی تھی تو یہاں پہ ایک جو کفار تھے کفاروں نے بھی مسجد زرار کے نام سے آپ نے سنی ہو شاید تو ایک مسجد تحمیر کروائی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ آئیں اس مسجد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے تھے یہاں آنے کے لئے تو اللہ پاک نے قرآن میں پھر وہی نازل کی کہ قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ مانا جائیں یہ مسجد اس مسجد میں جو بھی بندہ آئے گا نماز پڑھے گا تو میں اس کو قبول عمرے کا ثواب عطا کروں گا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہی پیاری خوبصورت مسجد ہے جو بھی یہاں آئے زیارت کرے نماز پڑھے نفل پڑھے دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا بھی قبول کریں گے بڑی سہادت کی بات ہے اسلام کی پہلی مسجد الحمدللہ میں آیا ہوا ہوں دوسری دفعہ آپ کو اندر کا بھی ویزٹ کرواتا ہوں اس کا اور انشاءاللہ وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹھنی بیٹھی تھی چلیں اندر چلتے ہیں سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم سبحان اللہ کیا ہی خوشبو ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دستر خان بھی لگے ہوئے ہیں کتنے کچھ نصیبی ہے یہاں آنے کی اور سلیں یہاں محشوظ رکھتا ہوں اتنا ماشاءاللہ دیکھیں دستر خان سجے ہوئے ہیں آئے بنا روزے کو لے خجوریں کھائے اچھا جی یہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت کر کے آئے تھے تو آپ کی جو اٹھنی یہاں بیٹھی تھی وہ یہ جگہ ہے اس جگہ پہ اٹھنی بیٹھی تھی اور یہ آپ اوپر والا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں نماز پڑھتے ہیں تو نفل پڑھتے ہیں بڑی سہادت ہے یہاں نفل پڑھنا کی انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی یہی پڑھوں گا میں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے تو عشاء کی نماز مسجد نبوی ہوگی بہت ہی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس جگہ جو آپ کی اٹھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹھی تھی اور یہاں تو ماشاءاللہ پرسکون محول ہے خوشبو ہے بڑی اور اس کا آپ کو فرنٹ سائیڈ بھی دکھاتا ہوں مسجد نبوی کا بہت ہی خوبصورت بھائی کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ دوسرہ خواہ پہ اچھا آپ کو پھر بہر والی سائیڈ دکھاتا ہوں فرنٹ والی سائیڈ جس جگہ ٹوٹیا ہے اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں مسجد نبوی کے آگے دو ان کے میوزیم ہیں ترکی میوزیم ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے لکھے ہوئے خطوط ہیں اچھا یہ ہے اس کا فرنٹ سائیڈ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا ہی پیارا منظر ہے اور یہاں پہ ٹوٹیاں بنائی گئی ہیں وہ سلخانے ہیں بندہ وضو کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ سامنے باغ ہے اس کی بھی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو کسی سے پوچھ کے مجھے تو نہیں پتا تو یہ ہے مسجد قبا یہاں بسیں ٹھہری ہوتی ہیں آج جی لوگ زیارتیں کرنے والے آتے ہیں گاڑیوں پہ اپنی پرائیوٹ بسوں پہ گاڑیوں پہ تو یہاں آکے وہ ذکر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھا جی یہ ہے مسجد قبا تھوڑا سا دور جا کے آپ کو خوبصورت انداز میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بڑا ہی پرسکون محول ہے اللہ آپ لوگوں کو یہاں لے آئے زیارتیں کروائے اپنے محبوب کے در کی زیارتیں کروائے نماز پڑھیں خوش رہیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لئے دعا گو ہوں خوش رہیں لیکن ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا منظر ہے مسجد قبا کا چلیں جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے خوش رکھے نماز پڑھا کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی زیارتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لائیو دکھاؤں گا انشاءاللہ اور میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ ہر انسان کے لئے سانیہ پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں اور آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے گھار آنے کی توفیق دے وہ بھی جلد از جلد اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ